ڈیس کے پردھان منتری موڈی جب بہومت میں تھے بجی پی سیلف بہومت میں تھے تین سو سے زیادہ سیٹے تھے تب ڈیس کے پردھان منتری موڈی اپنے انسار کارے کرتے تھے جس پر ایڈی لگانا ہوتا تھا جس پر سی بی آئی لگانا ہوتا تھا جو کرنا ہوتا سب سمونی کے ہاتھ میں تھا اور سب جانتے ہیں اب آس کسی چھپی نہیں ہے جاتی دھرم اتیاد چناؤں میں بہت مائنے رکھتے ہیں اور دھرم کی راجی نیتی نہیں ہونی چاہے جاتی گت سمکرن کے آدھار پر کنڈیڈیٹ کو کھڑا کیا جاتا ہے اور بیس اوڈ کے بعد ایکسٹرا اوڈ کہاں سے ملنا اس پر ویچار کیا جاتا ہے تب جا کر کہیں سیٹے آتی ہیں آندھرا میں سترہ لاکھ سے زیادہ اوڈ بڑھائے گئے تھے تو دیکھیں آندھرا میں بیجے پی کی سب سے زیادہ سیٹے آئی ہیں ایسا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دو پارٹیاں ایسی ہیں جو بیجے پی کا ساتھ چھوڑ سکتی ہیں کون کون سی پارٹی ہے تو میں آپ کو بتا دوں ایک ہے چندربابو نائیڈو کی پارٹی اور ایک ہے نتیس کمار کی پارٹی اگر ایک دونوں پارٹیاں ساتھ چھوڑ دیں تو بارہ پلس سولہ ہو جاتا ہے اٹھائیس اٹھائیس دو سو بان بے میں مائنس کریں گے تو آپ سوچئے کتنی سیٹے بڑھیں گی یعنی کہ دو ہزار بہتر سے کافی نیچے آ جائے گا اور بیجے پی کی سرکار گر جائے گی اگر نردل اور پلس چندربابو نائیڈو اور نتیس کمار کی جتنی سیٹے ہیں دونوں لوگ انڈیا کے ساتھ چلے جائیں گے پر نردل آ جائیں گے تب انڈیا کی سرکار بن جائے گی میں آپ سوی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب دیش کے پردھان منترین موڈی جی دیکھیں جس کی جو عادت ہوتی ہے وہ عادت کسی کی چھوڑتی نہیں ہے آپ اس طرح سے ورک اپنے حساب سے نہیں کر پائیں گے اور جو انسان اس پردھبی پر اپنے آپ کو بھگوان سمجھنے کا پریاس کیا انسان گیانی ہو سکتا ہے انسان مہان ہو سکتا ہے انسان کرموں سے مہان ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو جو بھگوان ماننے لگے تو بھگوان بھی کہاں برداز کریں گے کرموں سے بھگوان بنوں کرموں سے بھگوان کی طرح بنوں بھگوان کی طرح بنو میں دیکھتا ہوں دن رات جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ دوستو اگر یہی پارٹیاں الگ ہوئیں تو بی جے پی کی سرکار گر جائے گی اور انڈیا کی سرکار بن جائے گی جس کے سمجھ میں آج بیٹھک ہونے والا ہے کچھ لوگ کمنٹ باکس میں گالی دے رہے تھے چار سو چار سو چار سو دیکھیں چار سو کا جو ایکجٹ پول تھا وہ بنویا جاتا ہے اور بی جے پی پھول کانفی ڈیس میں تھی کہ اتر پردیس ہمارا سیف ہے موڈی میجک ہے یوگی میجک ہے اتیاد میجک ہے میجکوں کے کارڈ جو یہاں پر وہ نہیں کیے آپ سمجھئے اور جس طرح سے اسٹرانگ روم کی پہرے دائی کی گئی ہے وہ ابھی بہت مائنے رکھتا ہے تو بہت بڑی چوک ہو گئی اور اس چوک کا خامی آجا ہے کہ لگ بک 43 44 سیٹے جو ہے اتر پردیس میں جو ہے انڈیا گڑ بندن جیت لیا اور سپا کا جلوہ ہو گیا اب سوال ہے جو جو وائدے کیے گئے تھے کیا وہ پورے ہوں گے نوکریوں سے لے کر اگنی بیری اوجنا کو رد کرنے کو لے کر میں آپ کو بتا دوں اگر انڈیا گڑ بندن کی سرکار بن گئی بن گئی تو سارے وائدے پورے ہوں گے نہیں ہوں گے تو ان کو بھی جھٹکا لگے گا کانگریس اپنے آپ کو امر نہ سمجھیں سب اپنے آپ کو امر نہ سمجھیں جیسے بی جی پی کے پاس اہنکار آ گیا تھا موڈی جی کے پاس بھی اہنکار آ گیا تھا کہ ہمیں سب کچھ ہے میڈیٹیشن کے دوران ہر اینگل سے پھوٹو دکھایا جا رہا تھا دیکھیں اس اینگل سے دیکھیں یہ سب کہیں کیا جاتا ہے جو تپس بھی ہوتا ہے وہ ہمالے پر جا کر تپسیا کرتا ہے اپنا ایمیج اور فوٹو لائپ ٹیلی کاؤشٹ نہیں کرواتا ہے دوستوں یہ چناؤ بہت سی دمدار تھا کسی کی ہار ہو کسی کی جیت ہو اس پرثی بھی پر کوئی آور نہیں ہے اور ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا وہ ہار نہیں سکتا ہے آپ کتنا بھی گھوٹا اللہ کرنے کا پریاز کرو تو اگر اسور نے چاہا خدا نے چاہا گاڑ نے چاہا تو آپ کا دماغ اس میں پھر جائے گا اور آپ گھوٹا اللہ نہیں کر پاؤ گے یا ایسی استطی پرستی آ جائے گا آپ گھوٹا اللہ بھی نہیں کر پاؤ گے تو اس طرح کی نیتی اور نیت اسور نے تیہ کیا ہے اسور سے بڑھکی آپ نہیں ہوں جو رام کو لائے تھے ہم ان کو لائیں گے ایک کانڈ ختم ہو گیا رام نے ہم سبھی کو لائے آئے اگر یہ رام کو لائے ہوتے ان کی وجہ سے رام آئے ہوتے تو آئے اوڈیا کی سیٹ نہیں ہارتے وہ بمپر طریقے سے ہارے ہیں دیش کے پردھان منتری جی دو گھنٹے تک پیچھے چلے ہیں لگ بھر جہاں چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ کی مارجنگ تھی مہا پر ڈیڑھ لاکھ پر آ گئے ایک لکھ ستر ہزار پر آ جائے جس کا مطلب ہے کہ آپ کی پوپرٹی کیا ہے اس سے زیادہ تو ہیما مالی کی اس جتی صحیح ہے راحل گاندھی کا دیکھے ٹرینڈ راجی رائی کا ٹرینڈ دیکھئے انرواک تھاکور کا ٹرینڈ دیکھئے ادھر دیکھئے وائناٹ سے آپ دیکھئے تلہ کرئے کہنے اور کرنے میں جمین آسمان کا فرق ہوتا ہے آج کی اس تحرک پرستی ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی موڈی جی کے خلاب میڈیا کے سامنے یا پلیٹ فارم پر کھل کر بول نہیں پا رہا تھا سب لوگ ڈر رہے تھے اگر آپ کے من میں دوسرے پارٹی کو اوٹ دینے کا بھی چار تھا اگر میڈیا آگے آپ سے پوچھ لیا تو آپ اسی کا نام لیتے تھے سرکاری تو نہیں ہے سرکار کی طرح بھیجا نہیں گیا پوچھنے کے لیے اگر ہم ایسا کہہ دیں گے تو ہم گربر نہ ہو جائے لیکن آپ اس بات کو جانے لیجی کہ جنتہ جو اپنے دیماغ میں رکھتی ہے آپ کو دیکھ کر آپ جس پارٹی سے تعلقات رکھتے آپ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا دے گی لیکن جنتہ کو جہاں اوٹ دینا ہے جس مدے پر دینا اس کے دیماغ میں رہتا ہے اور جو بھو بھو کرتے ہیں مائیک میں وہ کیوں اسکرپٹٹ رہتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی احماع کرنا چلیے کہ دیش کے پردھان منتری موڈی ہی بنیں گے یہ سب دس تاریخ تک ڈکلیئر ہو جائے گا ایک بڑی اپڈیٹ میں آپ کو اور دینا چاہتا ہوں یو پٹرپل لیسی میں ہو جائے گا بڑا بدلاؤ جیسا کی آپ کو معلوم ہو گیا کہ کس طرح سے کانٹے کی ٹکل لوگ سبا چناؤ کا تھا اور اس سے سرکار کو جھٹکا لگا ہوگا بے روزگاری مہنگائی اتیاد بہت بڑا مددہ ہے اسی طرح رہ گیا تو جیرو سیل پر آگے جائیں گے سب سے اہم سوال ہے اس پر ہوں گا تو دوستوں میں آپ کو بتا جو ستائیس میں ایک بڑا جھٹکا اترپردیس میں بھی لگنے والا ہے کیوں لگنے والا ہے تب ہی لگے گا جب کیندر میں بی جے پی نہیں رہے گی اگر کیندر میں بی جے پی نہیں رہے گی اور کیندر میں گھڑ بندن کی سرکار بن گئے تو اترپردیس میں بھی ستہ پریبرتن دوزار ستائیس میں ہو جائے گا اگر کیندر میں بی جے پی رہی تو دوزار ستائیس میں اترپردیس میں ستہ پریبرتن نہیں ہوگا بڑی مسکت کرنی پڑے گی یہاں بھی میں کہہ سکتا ہوں تو آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگ اپنی رائے کمینڈ وارکس پہ جرور دیں جو میں آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں اس میں کتنی ستتاپ کو لگ رہی ہے آپ کی رائے بہت ہی مہت پون ہے کمینڈ وارکس پہ جرور اس کے بارے بھی لکھیں اور چار سو پار والے بھی لکھیں